یہاں پر غلط بات مشہور ہے کہ ہر شخص کا نکاح ضروری ہے اگر کسی عورت کا نکاح نہ ہوا تو اس کو بڑی بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ زمانے کی منحوس اور بدبخت عورت ہے بلکل غلط اور جھوٹ نکاح سنت ہے لیکن اگر حالات درست نہ ہو اسباب راز نہیں آئے اور افت اور پاکدامنی کے ساتھ کوئی بغیر نکاح کے رہا شیخ زائد الکوسری کے علوم کے امین شیخ عبد الفتہ ابو غدر رحمت اللہ علی نے مستقل کتاب لکی ہے العذوب العذوب آس کہتے ہیں اس شخص وہ جو بغیر نکاح کے رہا ہے آس عذوب کے نام سے اور ہزار علماء کا نام لکھا ہے کہ ان کا نکاح نہیں ان کا نکاح نہیں ان کا نکاح نہیں اللہ شان وقصہ سے بھی فرماتے تھے میں تو شانی نہیں کرتا تھا مجھے فرصت نہیں تھی علم سے اور کتابوں سے استاذ ایک گرامی قدر مورانا شیخ الہن نے مجبور کیا کس سے یہ ہوا کہ انور شاہ صاحب کی عمر پینتالیس سال ہو گئی تھی حضرت پچھتے تھے اس سے کہ مجھ سے یہ بکڑ نہیں پالے جاتے وہ شاہ صاحب تو علوم کا ایک گنجینہ اور خزانہ تھا لیکن حضرت کا ارادہ ہوا کہ کشمیر جائے اپنے آبائی وطن شیخ الہن جو ان کے استاذ تھے اور ان کے علوم کے قدردان تھے وہ ڈر گئے قابل آدمی اگر کشمیر چلا گیا وہاں شادی ہو گئی بیٹھ جائے گا دیوبن محروم ہو جائے گا اس کے علم سے اس فکر و اندیشے میں حضرت شیخ الہن نے کئی تذکرہ کیا ان کے ایک بہت محرمان دوست تھے حکیم مقبول احمد صاحب اس نے کہا حضرت شیخ الہن سے کہ حضرت جی کوئی تجویز بھی تو آپ دے کیسے رکے گا انور شاہ اور یہ پکی ہونے چاہیے کہ بس یہ دیوبن کا استاذ ہو حضرت شیخ الہن نے کہا حکیم صاحب یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں کہا کیسے کہا آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہے اور میں نے سنا ہے کوئی رشتہ نہیں ہوا ہے کہا بلکل صحیح جوان ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہوا اگر یہ گر انور شاہ کے لئے کر لے تو کیسا بلکل اجازت ہے یہ کہہ کر حضرت شیخ الہن نے کسی کو کہا طالب علم سے بھئی فلان درسگاہ میں مولی انور شاہ پڑھا رہا ہے بھلا اس طرح طریقہ ہوا ہے استاذ پر اعتماد جیسے ان بزرگوں کا تم مثال نہیں ہے شاہ صاحب سبق پڑھا رہا ہے لڑکا ہے حضرت شیخ الہن نے بولا رہا ہے سبق بن کر کے بیر آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے یہ حکیم مقبول احمد صاحب کی لڑکی اتنے مہر پر میں نے آپ کے نکامیں دیا ہے کہوں کہ میں نے کبول کیا ہے حضرت شاہ صاحب نے کہا میں نے کبول کیا استاذ کا حکم ہے کیا کریں گلاس اٹھا لائے حکیم صاحب یہ انور شاہ فلان کا بیٹا ہے اتنے مہر پر اس کو آپ نے اپنی لڑکی رازی خوشی سے دیئے جیئے دیئے دعا خطبہ پڑھ کر دعا کیا اچھلو سبق پڑھو اس طرح دکھاؤں ہے اللہ ہو اللہ آسمان و زمین نے اپنے اصاقظہ اور مشائح پر ایسا اعتماد دے گا اس لئے کوئی درس کامیاب نہیں جب تک مولانا انور شاہ کا نام نہ ہے اس حالم کے علم کو علم نہیں سمجھا جائے گا جو شاہ صاحب کے علوم سے محطف لو ایک سلج ہے علم اور چاہیے کہ افت اختیار کر لے مولو لا یجدون نکاہ جو نہیں پاتے ہیں نکاہ امام تحاوی کی لڑکی اس نے یہ شرع مانی الاسار لکھی ہے حضرت لکھواتے تھے وہ کاتبہ تھی غیر شادی شدہ اور ایک جگہ ایسی آ رہی تھی کہ امام تحاوی کا خیال تھا کہ یہ جگہ میں خود لکھ دوں گا اس میں جمع مان نسان کا تذکرہ ہے کہ کس کس طریقے سے مرد بیوی سے مل سکتا ہے امام تحاوی بے خیالی میں حدیث املا کر رہے تھے اور وہ لکھتی گئی جب وہ روایت مو سے نکلی تو اس خاتون کے کلم کو جنبشتی ہو گئی انتبہ ایک تو اس کو بھی مناسب نہیں ہوا کہ یہ حضرت خود ہی لکھ لیتے تو امام تحاوی نے اکتب ان سے کہا کہ میں مجھے دے دوں یہ جگہ میں لکھتا ہوں آپ آگے لکھیں لیکن یہ واقعہ امام تحاوی کی بیماری کا سبب ہوا اور انتقال اس پر ہوا ہے کسی صدمے پر ہوا ہے ایسی پاکی کا دور تھا ایسے افت کا زمانہ تھا یہ جملے کیوں لڑکی کے سامنے آئے اب وہ کون سا لفظیں جو نہ آئے پسط کچھ کھول کے رکھ دیئے گے لوگوں ایسی افت اور پاک دام لی تھی اور وہ لوگ جو ڈھونٹے ہیں کتابت تمہارے کنیز غلاموں میں سے اگر کوئی غلام کنیز کہے کہ ہم سے کتابت کرلو اتنی مدت میں ہم پیسے ادا کر لیں کہ میں ادا کرو تو کرلو فقاتبو ہم بس ان کے ساتھ کتابت کرلو اِنَ عَلِمْ تُمْ فِيهِمْ خَيْرًا اگر تم جانتے ہو ان میں خیر پہلے نکاح کا ذکر تھا اب کتابت کا یق دم آ گیا اس طرح بغیر نکاح کے ماحول خراب ہو سکتا ہے اس طرح غلام اور کنیزوں کے ہوتے ہوئے ماحول کمزور ہوگا جتنا جلدی یہ نکلے تو اچھا ہے یہ ہے وَآَطُوْهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ دے دو ان غلام کنیزوں کو اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے وَلَا تُقْرِوْ فَتَيَاتِكُمْ لَلْبِغَائِهِ مت مجبور کرو اپنی لڑکیوں کو بدفیلی پر انہا ردنا تحسنن جبکہ وہ بھی چاہتی ہے پاک دامنی یہ قید احتراضی نہیں ہے یہ تاقیدی اور اتفاقی ہے خاص کر جب وہ بھی پاک دامنے مکہ مقرمہ کے اندر بعض ظالم ایسے تھے جنہوں لڑکی افالی تھی اور وہ ان سے کام کرواتے تھے اس طرح ان کے رد میں ہیں لِتَبْ تَغْوْ عَرَدَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تاکہ ڈونڈو سامان دنیا کی زنگی کا وَمَيُّقْ رِحُنَّا جس نے مجبور کیا ایسی بیویوں کو فَإِلَّ اللَّهَمْ اِنْ بَعْدِ اِقْرَائِنَّا غَفُورُ الرَّحِيمِ بس بے شک اللہ ان کو مجبور کرنے کے بعد بھی بخشنے والا رحم والا ہے یعنی ایمان لانے کے بعد وَلَقَدْ اَنزَلْنَا اِلَيْكُمْ آیَاتِ مُبَيِّنَات اور یقیناً خالی صاحب قرآن کوئی سی مغالطہ ہوگئے اوہ آگے چلا گئے وَمَسَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ اور یہ مثال ہے اور مثال ہے ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے وَمَوِزَتَ الْلِلْمُتَّقِينَ اور پند نصیت پر ازگاروں کے لئے قرآن جو نازل ہوا ہے اس کے تین مقامات بیان ہوئے ایک تو آیاتِ مُبَيِّنَات کے مضامین واضح ہے دوسرے گدشتہ لوگوں کے احوال ہے اور تیسرے احکام اور ہدایات ہیں لِسْتَقْوَا مفصیلین لکھتے ہیں یہ آیت تمہید ہے اگلی آیت مضمون اس آیت میں واضح کرنا ہے اللہ اکبر عزتحفر اللہ وَلْيَتَعْفِ فِي الَّذِينَ اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کر لے وہ لوگ لائے جی دون نکاہن جو نہیں پاتے ہیں نکاہ وہ پہلی شکل پر ہے کہ نکاہ کرو جلدی کرو سب کی کرو سب کی کرو وہ کوشش کرو بہت بڑا ثواب اور عبادت ہے اب دوسری صورت ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود تمام اسواق کے باوجود اگر اتنے فاق سے دیر لگی پھر کیا کرو گئے فرمایا افت اختیار کر لے پاک دامن بنے وہ لوگ جو نہیں پاتے ہیں نکاہ صبح سرحد میں بعض اونچے گرانوں میں ایک نیک عورت بغیر نکاہ کے بیٹھے ہوتی ہے اور وہ پورے خاندان پر حکومت کرتی ہے وہ عورت ایسی نہیں ہوتی وہ سب جگہ میں نہیں جاتی جس جگہ وہ جاتی ہے وہاں مرد کا نامنشان نہیں ہوگا اس کو پاک بی بی کہتے ہیں مشرہ پاک ابھی بھی دا ہوئی افلان کئی پی غلرہ دیلتا نانے لکھ انکتے بٹو کو سوری گی اور اس کو ساکھ آنے جانے والی دس پندرہ اس طرح مقدس عورتیں ہو چی اور وہ اتنی اقل مند اور پاک دامنوں تو یہ جیسے وقت کا قادی اس کا فیصلہ حرف آخر سکھ جاتا ہے اور پورا گران اور خاندان اس کے حکم پہ چلتا ہے تب اس کا احسان ماندے کہ اس نے ہمارے ہاں اپنی عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھا ہے